یونین کاربائٹ والی درگھٹنا کے بارے میں سارے دیش کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچانک سے بھوپال میں ان کے کارخانے سے گیس برس گئی مثائل آئیسوسائیمیٹ اور لوگ مر گئے لیکن اس یونین کاربائٹ کے کام میں بہت جہرے میں اُترا اور اس کمپنی کے بارے میں بہت کیس سڑی کا کام میں نے کیا میرے بھی جیارتی جیبنے سے اور سچ یہ ہے کہ بھوپال کے کارخانے میں تین دسمبر انیس سو چوڑاسی کی رات کو جو جہریلی جیف نکلی تھی وہ اپنے آپ نہیں نکلی تھی وہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا بھوپال درگھٹنا ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا یونین کاربائٹ امریکہ کی کمپنی ہے اور دنیا میں ایسے امیر دیشوں کی دھیروں کمپنیاں ہیں جو ہتیار بناتی ہیں آپ کے دیش میں یہ کمپنیاں آتی ہیں سابون بیچتی ہیں منجن بیچتی ہیں جوتے چپل بیچتی ہیں لیکن یہ کمپنیاں اپنے اپنے دیشوں میں بہت زیادہ ہتیار بناتی ہیں اور امریکہ جیسے دیش کی آمندنی کا سب سے بڑا حصہ ہتیار کی بکری سے آتا ہے اس دیش کی پوری کی پوری ایکانومی امریکہ کی پوری کی پوری ارتھ ویوست تھا ہتیاروں کے ویوستائے پر ٹکی ہوئی تو ہتیاروں کا ویوستائے چلنا چاہیے یہ ان کی ہمیں شاہی ضرورت رہتی ہے تو ہتیاروں کا ویوستائے کب چل سکتا ہے دو ہی طریقے سے چلتا ہے یا تو دو دیشوں کے بیٹھ ید چل رہا ہو اور اس ید میں وہ ہتیار بیچے جائیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو دیشوں کے بیٹھ نہ ہو کر ساری دنیا میں کوئی ید چل رہا ہو اور اس نے ہتیار بیچے جائیں اور آج کی گمانے میں ساری دنیا میں ایک ادھوشت ید چل رہا ہے جس کو آپ آتنکواد کہتے ہو یہ جو آتنکواد کے ان لوگوں کو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس میں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ آسام میں ہو چاہے ناغالینگ میں ہو چاہے ترپورہ میں ہو چاہے منیپور میں ہو یا کسی بھی دوسرے دیش کے حصے میں ہو ان سارے بڑے بڑے آتنکوادیوں کو ہتیار بھیجنے کا کام ایسی ہی کمپنیاں کرتی ہیں ایک بندوک ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایک اے فورٹی سیون یہ جو اے فورٹی سیون نام کی بندوک ہے یہ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی اور یہ ہندوستان میں کیسے آتی ہیں پہلے امریکہ کی کمپنیاں اس کو چین میں دیجئے چین اس کو پاکستان کو دیتا اور پاکستان کے مادیم جو پھر ہندوستان میں آتا اور ہر سال امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیش لاکھوں کرون روپے کا ہتیاروں کا جو سائے کرتے ہیں اور ہتیار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہتیار ہوتے ہیں جو بندوک کی طرح کے ہیں تو بولا بارود کی طرح کے ہیں لیکن آج کی دنیا میں کچھ خطرنا قسم کے بھی ہتیار بندے ہیں جن کو ہم کیمیکل بم کہتے ہیں اور جو کیمیکل بم ہوتے ہیں وہ کیمیکل بم توپ کے گولے سے کچھ بھنٹ رہ کے ہوتے ہیں ان میں جہریلی گیسیں بھری جاتی ہیں اور وہ جہریلی گیسیں ہیں جب بم پھٹتا ہے تو پورے باتاورن میں خیل جاتی ہیں اور وہ باتاورن میں جو بھی آدمی سونگے گا اس گیس کو وہ مر جاتا ہے تو توپ کے گولے سے جیادہ اثر کارت ہوتا ہے کیمیکل بم اور امریکہ کی دھیروں کمپنیاں کیمیکل بم بناتی ہیں اور ان کیمیکل بم کو بنانے کے لیے دو تین جہریلی گیسیں استعمال ہوتی ہیں ایک گیس ہے اُس کا نام ہے فوس جین دوسری گیس ہے اُس کا نام ہے میتھائل آئیسوسائیلی اور ایسی دو تین اور گیس ہیں تو یہ جو بھوپال کے کار کھانے میں گیس نکلی تھی وہ میتھائل آئیسوسائیونیٹ اور میتھائل آئیسو سائنیٹ گیس کا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہو کہ یہ کتنے لوگوں کو مار سکتی ہے یہ امریکہ میں نہیں کیا جاتا کیونکہ امریکہ میں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی کی قیمت بہت ہے اس لیے امریکہ میں نہیں کرتا اور امریکہ میں ہی نہیں کر سکتے امیر دیشوں میں کہیں بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کارن کیا ہے کارن اس کا ایک سیدھا سادہ ہے کہ ان کے پریاورن کے قانون بہت سخت ہیں اور سرکاروں نے کچھ ایسی زوستائیں بنائی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ہی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایکسپریمنٹ کرنے تو ایسی کمپنیاں ایسے پریوک کرنے کے لیے جہریلی گیسوں کے پریوک کرنے کے لیے ہندوستان جیسے دیشوں کو کلاش کرتے ہیں اور یہی ہوا کا بھوپال میتھائل آئیسو سائنیٹ گیس نکلی اور ایک رات میں دس ہزار لوگ مر جاتے ہیں اور پچھلے بارے سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے پرابت ہوئے ہیں ابھی بھی موت کا تانڈو چلتا ہے بھوپال ابھی بھی لوگ مرتے ہیں اس جہریلی گیس کے اثر پر وہ انہوں نے باسائیدہ خوبصورت پریوک کر سکتے تھا اور اسی پریوک کے بعد پھر امریکہ کی فوجوں نے اور یورپ کے دیشوں کی فوجوں نے کیمیکل بم جرائے ایراک کے اوپر جب کھاڑی ہوتے ہیں کھاڑی ہوتے ہیں وہی گیسوں کے جہریلے بم وہی کیمیکل بم انہوں نے گرائے اور ان کو برابر اس کے پرنام ملے لیکن بم گرانے سے پہلے کے جو پریوک کیے گئے وہ ہندوستان گیسوں میں برازیل جیسے دیشوں کلی اور کوستارکہ جیسے دیشوں کولمبی آ جیسے دیشوں ایسے گریب دیشوں میں جہاں کی سرکاریں بکاؤ ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کے ایکسپریمنٹ کھلے جاتے ہیں تو یہ جو بھوپال میں جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے ہی دردھٹا نہیں وہ ہندوستان کے لوگوں پر کیا گیا ایکسپریمنٹ اور یہ ایکسپریمنٹ آگے اور بڑھیں گے ایسے دھیروں ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں ایک بیدیشی کمپنی آئی ہندوستان میں دوا بیچتی اور وہ دوا دنیا سے کسی بھی دیش میں نہیں بکتی ابھی صرف اس دوا کے اوپر کوئی کلینیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا کوئی کلینیکل ٹرائل نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے اوپر اس دوا کا کلینیکل ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اس دوا کا نام ہے نورپلانگ بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے امریکہ میں نہیں چلتی بریٹین میں نہیں چلتی ایسی تکنیکوں کو لاکے ہندوستان میں ڈمپ کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو بمبئی ہے نا اور بمبئی کے باجو میں پورا گجرات ہے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک بھوپال بنا ہے ہندوستان گجرات میں تو پچاس سے زیادہ ایسی جگہ ہیں جو کسی بھی دن بھوپال بن سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس بھوپال اس گجرات کی کہانی کیا ہے یہ گجرات ایک جمانے میں کرشی پردھان پردیش تھا آج پورا کا پورا پردیش کیمیکل اندسٹری والا پردیش بن گیا میں جب بھی بلا با سے گجرتا ہوں جب بھی بھروس اور انکل اکھور سے میری سٹرین گجرتی ہے پھر میں چکر آنے لگتا بڑوڑا کے لوگ مجھ سے بتاتے ہیں میں جاتا ہوں بڑوڑا پانی وہاں کا جہری لا ہو گیا جمی کے نیچے سے نکلنے والا پانی جہری لا ہو گیا اور ایسے ساتھ سے زیادہ پروجیکٹ گجرات میں چل رہے ہیں وہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ دیشوں سے وہ دنیا کے سارے دیشوں میں رد کر دی گئی ہے بین کر دی گئی ہے وہ ٹیکنالوجی گجرات میں لائی گئی ہے تمام جگہوں پر اس کے کار کھانے چل رہے ہیں اور پریاورن کا پروڈوشن ہی نہیں بڑھا لوگوں کے موت کی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی دن آپ کو پتا چلے گا کہ دوسرا بھوپال کہیں بڑوڑا میں بنے گا یا بڑوڑا کے آتخاب بنے گا اور ایک بار بچ چکا ہے بڑوڑا کے پاس جو بڑا پروجیکٹ ہے ٹیکنالوجی والا ایک بار اس میں ایسی برگھٹنا ہوئی بھگوان کی کچھ ایسی کرپا تھی کہ اس دن ہوا جو تھی وہ بڑوڑا کے باہر کی طرف بہہ رہی تھی اگر ہوا بڑوڑا شہر کے اندر کی طرف بہہ رہی تھی تو بڑوڑا نہیں رہتا اتنے خطرناک پروجیکٹ سے پیش میں آئے اور یہ سب ٹیکنالوجی کے نام دلائے گا اور ایسے جگہ جگہ بناش کے کارکھانے کھڑے کیے جا رہے اور یہ ساری کی ساری کیمیکل اندسٹری وہاں سے بند کی جا رہی ہے یورپ کے دیشوں سے امریکہ کے دیشوں سے اور اس کو ہمارے یہاں لاتے لگا رہے ہیں مجھے درد بہت ہے اپنے دل میں بھوپال کا کیونکہ بارے سال ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو نیائے نہیں ملا ہمارے جیسے لوگ بارے سال سے میں تو میرے بھی بیار سی جیون سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ وارن اینڈ برسن جو یونین کاربائیڈ کمپنی کا سب سے بڑا آفیسر اس کو لاکے ہندوستان میں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جانا چاہیے لیکن آج تک کسی سرکار کو پھرست نہیں ہے اس کو گرفتار کرنے اس دیش میں نیائے کی پدیتی کیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ مرے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو ہم نیائے نہیں دے پار دے ہیں یہ کیا تھا نیائے یہ بھوپال میں ہوا ہے اور اگر تمام جگہوں پر ہونے کی تیاری ہے اس لیے میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں کہ یہ بھوپال ایک نہیں ہندوستان میں ساتھ سکتر بھوپال بن تک سے ہسیتی بھی دے جس دن وہاں وہاں اس طرح کے ایکسپریمنٹ پولیشن ہو جائیں گے وہ بھوپال بن جائیں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ تو بلیشی کمپنیوں کی لیبریٹری کے چوہے ہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مرے تو مر جائیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے دوسری بات کا ہوتا یہ بھوپال میں جو ہزاروں لوگ مر گئے ہمارے دل میں کہیں ہلچل نہیں گئے سارے دیش میں شانتی کے ساتھ اس کو دے گا سرکار دکھ جاتی ہے سمجھ میں آتا کوئی کچھ نہیں کرتا سمجھ میں آتا لیکن دیش کے لوگ اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی مر گئے میرے پڑوسی مر گئے لیکن ہماری آنکھوں کا فانی بھی نہیں پر جانتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے یہ میں میرے بھاشن میں جو کہہ رہا صرف دروہٹنا نہیں ہے بھوپال ایک چھیتاونی ہے کہ اگلے کچھ ورشوں میں اگر ہم نہیں جلے تو ہندوستان میں جگہ جگہ بھوپال بنی ہے